کیا کارتے کاریا نے واقعی ایک فلم میں دس دن کے شوٹ کے لیے بیس کرونا روپے لیے تھے حال ہی میں کارتے کاریا نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے اس بات کا سچ سامنے رکھا ہے اس باتشیت کے دوران انہوں نے کہا کہ میں نے اس فلم کی شوٹنگ کورونا کے سمیں کی تھی وہ بات کر رہے تھے دھماکا کی جو کہ 2021 میں آئی تھی پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا میں ایسے اپنی فیس جسکس کر سکتا ہوں پر ہاں وہ فلم دھماکا ایسے بنی جس میں دس دن کا ہی شوٹ تھا وہ میرے محنت کے پیسے تھے اور میں اپنے پروڈیوسرز کے دس دنوں میں کیا بیس دن میں پیسے ڈبل کر دیتا ہوں تو یہ تو بنتا ہی ہے کارتک نے آگے کہا میں نے ہمیشہ سے ہی خود کو نمبر ون کے روپ میں دیکھا ہے دیرے دیرے لوگوں کو بھی یہ پتا چل رہا ہے اور وہ مجھے ہی ایسے ہی دیکھ رہے ہیں لیکن آڈینس کا پیار میرے لیے سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے میں ان کے پیار کے لیے بیتاب ہوں اور کیول اسی کے لیے میں ہٹ فلمیں دینا چاہتا ہوں فلم انڈسٹری میں کیول ایک ہی شہزادہ ہے کارتک سے آگے باتچیت دوران پوچھا گیا کہ کرن جوہر نے انہیں دوستانہ ٹو سے کیوں نکال دیا اس کے جواب میں کارتک نے کہا کہ ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے میں نے آج تک اس کے بارے میں بات نہیں کی ہے میں اس بات پر وشواس رکھتا ہوں کہ میری ماں نے جو سکھایا ہے ہمارے سنسکار رہے ہیں اور وہ یہی ہیں کہ جب بڑوں کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے تب بچے چپ ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں بولتے ہیں کارتکارن کی فلموں کی بات کریں تو وہ لکا چھپی کے بعد دوسری بار فلم شہزادہ میں کرتی سنان کے ساتھ سکرین شیئر کرنے والے ہیں میڈیا ریپورٹس کی مانے تو کارتکارن اس فلم کے ساتھ ہی بولی وڈ میں بطور پروڈیوسر بھی اپنا نیا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں کارتک کو آخری بار فریڈی میں علایہ ایف کے ساتھ دیکھا گیا تھا اس کے علاوہ کارتک عاشقی 3 میں بھی دکھائی دیں گے فیلحال دس دنوں میں بیس کرونہ روپے کمانے والے کارتکارن اب بھی خاموش ہیں کہ آخر کرن جوہر نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا وہ بات الگ ہے کہ کرن جوہر اس سمیہ رنویر سنگھ کو لے کر فلم بنا رہے ہیں جو فیلحال بولی وڈ میں کھوٹا سکھ کا ثابت ہو چکے ہیں اور کارتکارن اس سمیہ لمبی ریز کا کھوڑا دکھائی دے رہے ہیں